مولوی عبد الرحمن صلی اللہ علیہ وسلم میرے عزیز آپ نے جو درد و دکھ اور ننج و غم مدارس کے تعلق سے جس کا اظہار کیا ہے اپنے میسیج میں یہ ایسا درد و غم ہے جو میرے خیال سے ہمارے جو ہندوستان کے جو اپنے علاقے ہیں یو پی کے بہت سارے ان میں ہر ایسے شخص کو جسے دین سے محبت ہے اور جو دین کی ترقی مدارس کی ترقی کو چاہتا ہے اسے یہ غم کھائے جا رہا ہے اور جتنی باتیں آپ نے کہی وہ سب صحیح کہی آپ پوچھ رہے حضرت حکیم قلیم اللہ صاحب کا خط تو وہ تو پہنچا میں نے بھی پڑھا دیکھا اور بہت اچھی باتیں تھی بہت اچھی باتیں تھی دل کو لگتی ہے میرے پاس موجود ہے وہ خط میرے بعد اپنے خاص احباب کو بھیجا بھی ہو سکتا ہے کہ ہم اپنے یہ جو ہمارے ساتھی ہیں بہت سے علماء ان کے لیے اس کو ڈال بھی دیں بلکہ جی میں آتا ہے کہ لاو میں وہ خط پورا کا پورا آپ کے سامنے نقل کر دوں تاکہ سب سن لے آواز سے سن لے اور اس کی تاثیر بہت سے کہ اردو پڑھنی نہیں آتی اور سمجھنی نہیں آتی اور فلا اور یہ کہ وہ اس میں رہ جاتے ہیں کہ چلو کبھی پڑھ لیں گے حضرت یہ اپنے حکیم قلیم اللہ صاحب دامد برکاتہم اللہ تعالی نے ان کو اس وقت میں مسلح العلماء اور شیخ العلماء بنایا ہے ماشاءاللہ بہت بڑے بڑے علماء قابل ان سے بابستہ ہیں اور حضرت محسن سنہ شاہر دوئی رحمہ اللہ کے طریق پر بہت ہی شاندار اصلاحی کام اتباع سنت اور اخیاء دین کا کر رہے ہیں ماشاءاللہ ان کا یہ خط ہے علماء کے نام اور بہت ہی انتہائی اہم ہے انتہائی اہم لیکن ہم لوگوں میں بیماری اور کمزوری ہے جیسے دعوت تبلیغ کے احباب بہت سارے ابھی چند سال پہلے تک اور ابھی بھی ہیں ان کو کچھ کہو تو بس وہ فوراں ایک فتوہ جڑتے ہیں یہ شخص دعوت کے کام کا مخالف ہے یعنی غور نہیں کریں گے کہ ہمارے اندر کیا برائی تو کبھی کبھی ہم لوگوں میں یہ ہو جاتا ہے گرے حکیم اللہ صاحب نے کیا کہہ دیا مدرسوں میں سب کہاں ہیں اور فلاہ ہیں اور اس سے تو قوم بدزن ہو جائے گی اور 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 یہ ہوگا اور وہ ہوگا یعنی غور نہیں کریں گے کہ ہمیں اپنی اصلاح کرنی چاہیے اور سے میرے عزیز دیکھ کے آیا ہوں دو سفر جلدی جلدی ہی میرے ہندوستان کے ہوئے ایسے مداری جو بند پڑے ہیں بند تالہ لگا ہوا ہے تالہ ساری فیسیلٹی اور سارا سب کچھ ہے اندر لیکن تالہ لگا ہوا ہے اور بہت سے ایسے جو کھلے ہیں مگر بند ہیں کھلے ہیں مگر بند ہیں ہاں اور بہت سے ایسے ہیں جو کھلے ہیں اور چلے ہیں مگر میں پھر بھی کہوں گا کہ بند ہیں کہ وہ صرف خانہ پوری کے لیے وہاں بہت سے طلبہ کو رکھا گیا استعداد ہو صلاحیت ہو نہ ہو اور علمی عملی اعتبار سے انحتاط اور بیراہ روی کے جو بھی ہو بھئی آجا ہو دس طلبہ یہاں پانچ یہاں پانچ سات یہاں پانچ سات ہر جماعت میں ہونے چاہیے تاکہ ہم اپنا دورے تک کا پنجم تک کا ششم تک کا ایک نظام جو چل لہا ہے اسے جاری رکھ سکے اور جب وہ جاری رہے تو چندہ آوے اور چندہ آوے تو تنخواہیں ملے اور ظاہر میں لوگوں کو دکھائیں جل سور سا کر کے ہاں مدرسہ چل لہا ہے یہ کوئی چیز نہیں ہے میرے بھائی یہ کوئی چیز نہیں ہے رضا الہی مقصود ہونی شاہی ہے رضا الہی ایک طالب علم ہو دو ہو اور اگر کچھ نہ ہو کوئی شکل نہیں ہے اور غلط چیزیں کر کے مدرسے کا چلنے کی نوبت آرہی بند کر دیجئے مدرسے کو بارہ حال بہت ہی درد و تکلیف کی بات ہے میرے بھائی بہت درد و تکلیف کی بات ہے کس کو اپنے ہم سنائے ایک منٹ میں ناراض ہو جاتے ہیں بھائی علماء کی توقیر تعظیم احترام ہم بھی جانتے ہیں ہم بھی مانتے ہیں وارسین نبی اور جو کچھ بھی ہے یہ مدارس جو کچھ بھی ہے یہی دین کے دین اسلام کی عبادت کا قلعہ ہے مغیر اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ ہم اہل علم جو مدارس والے ہیں وہ غفلتوں کا شکار ہو کے اور معصیتوں اور بددینیوں اور بددیانتی اور خیانتوں کا شکار ہو کے مدارسے کی جو اثر روح ہے جی اس کو وہاں سے دفن کر دیں اور وہ ایک خوکلہ وہ رہ جائے خال رہ جائے بس بارہ حال اندر میں بہت درد ہے اس اعتبار سے درد و دکھ اور دیکھو 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 ابن عبدالرحمن غور سے سنو ایک بات سنو غور سے سنو دنیا میں کائنات میں جو بھی حالات پیش آتے ہیں نا ان کی ظاہری اسباب جس طرح ہوتے ہیں وہ اپنی جگہ لیکن ضرور در پردہ پیچھے اس کے باطنی اسباب اعمال بدعمالیاں کوئی اس گستاقی کوئی ایسا ظلم کوئی ایسا معاملات ضرور ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالی کی طرف سے نہ خراب نہ تائی کل ہی گدشتہ کل ہم ایک جگہ بیٹھے تھے چند علماء تھے آٹھ دس بیٹھے تھے تو مجھ سے کہ ہندوستان کی کار گزاری سنا ہو پی رہا اور ساتھی کچھ سنانے لگے وہ بھی سفر بگئے تھے میں بھی سفر بگیا وہا تھا تو انہوں نے ایک عجیب واقعہ بتایا کہ ایک 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 کمرے میں اوپر ایک کمرے میں مکان ہے اوپر فلیٹ ہے اس میں ایک شخص ہے وہ اپنی آنکھوں سے ایک منظر دیکھ رہا ہے کہ کوئی آیا اور نیچے کسی کا چھوڑا گھوپا اور مار کے قتل کر کے چلا گیا یہ امریکہ کا واقعہ ہے چلا گیا قتل کر کے اور وہ بھاگ گیا اور چھوڑا گھوپ دیا اور وہ جان سے مر گیا کوئی گزر رہا تھا دیکھا ہے تڑپ رہا ہے چھوڑا ہے تو وہ اسے نکالنے کے لیے اس چھوڑی کو اور وہاں قریب گیا اور وہ نکال لائے اتنے میں پولیس آ گئی اس آدمی کو دیکھا گریفتار تو نے اس کو مارا ہے لے گئے پکڑ کے چلو جی کوٹ شروع ہو گیا مقدمہ شروع ہو گیا مقدمے میں جب اس کی پیشی ہوئی تو جو جج جو جج سامنے بیٹھا جس کے سامنے اس کا فیصلہ گیا اس جج نے یہ کہا کہ میں ہی تو وہ فلیٹ میں سارا منظر دیکھ رہا تھا میرے سامنے ہے تمہارا واقعہ میں تمہیں اس کیس سے بلکل بری کروں گا اور نکالوں گا اس لئے کہ میں جانتا ہوں کہ تم قصور وار نہیں ہو میرے سامنے کا واقعہ ہے کہ کسی اور نے چھوڑی ماری اور وہ اس کو جان سے مار کے بھاگا اور تم چھوڑی نکالنے کے لیے آئے اس لئے میں تمہیں اس کیس سے بری کروں گا وغیرہ 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 میرا آنکھوں کا مشاہدہ میں جانتا ہوں اس کیس کی حقیقت کیا ہے لیکن پولیس کی جو ریپورٹ پولیس کی جو 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 وہ کار گزاری اور سارا سب کچھ دیا گیا اور سارا وہ جو سامنے آیا اور کوٹ میں جو لوئر نے اور اور جو 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 حکومت کا لوئر ہوتا ہے اس نے جس انداز سے اس کو پیش کیا میرے بھائی غر سے سننا کوئی شکل نہیں ہو اس کی چھوڑنے کے اور دس سال کے اسے قید ہوئی اور سزا ہوئی اور وہ دس سال کے لئے جیل میں گیا تو وہ جد جس کا اپنی آنکھوں سے دیکھا وہ امام لہتا ہے اس نے اس سے پوچھا ایک بات تو اس سے پوچھتا ہوں یہ بتا وہ قتل تو تو نے نہیں کیا میں جانتا ہوں زندگی میں کبھی اس سے پہلے تو تو نے کسی کو جان سے نہیں مارا تھا ناحق خامخہ کے لئے کسی کو قتل تو نہیں کیا تھا وہ بولا ہاں میں نے تیس سال پہلے کسی کو قتل کیا تھا تو اس جد نے کہا اصل میں شکل تو یہ بنی لیکن وہ تمہارا جرم آج اس شکل میں ظاہر ہوا ہے میرے عزیز میں ایک ایمان والا ہوں اور آپ اہل علم ہیں اس لئے میں آپ درد ہے اندر بڑا درد ہے ہمارے سامنے ہیں مدارس کے حال احوال سامنے ہیں جو کچھ اس وقت صورتحال آئی اور حکومتوں کی طرف سے آ رہی ہے اور جو حالات ہیں اور جو مسائل ہیں اور جو اندرونی طور پر آپ جب جن مدرسے والے میری یہ باتیں سنیں گے تو اگر گریبان میں جھاک کے دیکھیں اور حق پرست ہے اور واقعی وہ توجہ دے تو پتہ چلے گئے تو ساری باتیں جو حکیم حضرت حکیم قلیم اللہ کہہ فرما رہے ہیں ساری باتیں درستہ ہیں ساری باتیں درستہ ہیں یہ تو ہماری بدعمالیوں کی شکل یعنی ہماری بدعمالیاں جو بد احوالیاں ہیں وہ بد احوال برے احوالوں کی شکل میں ہم پر ظاہر ہوئی اور مسلط ہوئی اور یہ حکام مسلط ہوئے اور یہ ساری شکلیں وجود میں آ رہی ہیں اور جیسے حضرت قیم قلیم اللہ نے اس میں ڈرائیا بلکہ ایک مضمون میں نے ابھی بیچ میں دیکھا ہے بولا عبدالقوی صاحب بہت ماشاءاللہ جید عالم ہیں اور باعمل ہیں متبع سنت و شریعت ہیں اور جانتا ہوں غائبانہ ملاقات نہیں لیکن ریاض میں میں جاتا ہوں کبھی کبھی وہاں ان کے لشتدار وغیرہ ہیں تو ان سے بھی اور وہ اسے بھی بہرحال علم ہے ان کا ایک مضمون ہے بہت قیمتی ماشاءاللہ بہت شاندار باتیں لکھی ہیں حق پرست آدمی سن کے جی اش اش کرتا رہ جائے گا اور جو متعصبانہ ذہن لگتا ہو بزی حق پرستی سے تعلق نہیں میں تبلیغی ہوں تو کوئی تبلیغ کے بارے میں کچھ نہ کہے میں مدرسو والا ہوں تو کوئی مدرسو کے بارے میں کچھ نہ کہے میں خانقہ والا ہوں کیا مجال کے کوئی خانقہ کے بارے میں کچھ کہہ دے ارے نا سمجھ نادان ظالم اگر کوئی مسلح کوئی مسلح احوال کوئی مرشد کوئی اللہ والا تربیت کے لیے اصلاح کے لیے صحیح نیت کے ساتھ باتوں پر رکٹوں کر رہا تو سنو اصلاح کرو ان خرابیوں کو دور کرو وہ محسن ہے وہ محسن ہے وہ خیرخواہ ہے وہ بھلائی چاہنے والا ہے وہ مسلح ہے یہی شان انا کابر کی ہے علماء کی ہے ہمارے خیر ان کا بھی ایک مضمون آیا میں نے پڑھا تو بڑا دل خوش ہوا بڑا دل خوش ہوا بڑا دل خوش ہوا بڑی حق پرست بڑی حقیقت پسندی پر مبنی باتیں ہیں جو اس مضمون میں ہیں انشاءاللہ اس کو بھی میں آپ کو بھیجوں گا سنو میرے عزیز سنو حضرت حکیم کلم اللہ دامت برکاتہ یہ لکھ رہے ہیں خط ہے مکرمین حضرات اساددہ اکرام زید لطفہم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دینی مدرسے میں بددیانتی خدمات مفوضہ میں خیانت دینی مدرسے میں بددیانتی خدمات مفوضہ میں خیانت کیا پیارے الفاظ بہت جسے جو خدمت سنوپی گئی پوری توجہ کے ساتھ ان ہماک کے ساتھ امانتداری دیانتداری کے ساتھ کیوں انجام نہیں دیتے جن طلبہ کو جو کتابیں پڑھانے کے لیے تمہیں سوپ دی گئی کہ ان کو یہ کتاب اگر تم نہیں پڑھا سکتے تو جاگے کہو ناظمی تعلیمات سے کہو محتمین سے میں اندر صلاحیت نہیں کہ میں اس کتاب پڑھا سکوں مجھے مدرس رکھنا رکھو نہ رکھنا نہ رکھو میں فلا مضمون پڑھا لوں گا یہ میرے بس کی بات نہیں لیکن نہیں سا آپ اپنا مقام اور اپنا وہ پیدا کرنے کے لیے بڑی بڑی کتابیں چاہیے چاہے طلبہ کا کتنا ہی حق میں تو یہ کہتا ہوں برا لگے تو لگے اس لئے ان سے طلبہ کے اوپر مدارس میں جتنا ظلم ہیں اس کی کوئی حد و حساب نہیں جب طلبہ کچھ کہتے ہیں شکایت کرتے ہیں یا کوئی جا کے ذمہ داروں کے ساتھ اپنے بات رکھتے ہیں ہمیں سبق سمجھ میں نہیں آرہ اور ہمیں یہ عبارتیں واضح نہیں ہوتی اور یہ ہے فلاہیں اے خبردار تم بتتمیز ہو محروم ہو جاؤ گے استادوں کا احترام یہ وہ نادان و ناسبچ ذمہ دار ادارہ تیرے پاس اتنی عقل اور شعور نہیں کہ ان کے حقوق تیرے ذمہ میں سوپے گئے اور ذمہ دار کو جا کے اگر کوئی کوئی بات بتاتا ہے تو اسے بیعتبی گستاقی تم کہا کہا کہ کونسی دنیا میں ہو قیامت میں تمہاری ایسی پوچھ ہوگی ایسی پکڑ ہوگی کہ جب ان کے حقوق طلب کیے جا رہے تھے ایک پڑھانے والا مدرز نہیں پڑھا جاتا تھا مطالعہ نہیں کرتا تھا اسے اپنے موبائل سے فرصت نہیں تھی درستگاہ میں بیٹھ کے موبائلوں میں لگا رہتا تھا صحیح طرح عبارت کا مطلب نہیں سمجھا پاتا تھا جب اے محتمیم اور اے نازم تعلیمات تیری پکڑ ہوگی قیامت میں کہا جائے گا بچ کے میں تو بس کلیدہ پھٹا جاتا ہے جب یہ حوال یہاں میں دہا رہتا ہوں یہاں کتنے سامنے آتے ہیں اور اکثر جنگوں میں آتے ہیں اکثر جنگوں میں آتے ہیں اے ذمہ داران مدرسہ میری ایک چھوٹی زباد منگ دیکھو تمام طلبہ کو ایک سادہ لفافہ دے دو اور کہو پیارے بچوں جو تمہیں رنج و غم تکلیف ہے اس میں لکھ دو صاف صاف لکھو تاکہ ہم تک پہنچے ہم تحقیق کرے اور تحقیق کر کے اس کی پھر تلافی کرنے کی کوشش کرے وہ ان کا کام ہے عدب و احترام کی تعلیم جب آپ ان کے حقوق پورے طور پر ادا کرو گے من جانب اللہ ان کے دلوں میں عزت و عزمت ڈال دی جائے گی اور اس کی تعلیم دو ان کو تعلیم المتعلم اور آداب المتعلمین اور فلا اور نصیحتیں اور سب کچھ کرو لیکن حقوق کی جب بات آتی ہے ڈانٹ کے مت بھگاؤ ہے یہ بات چمیزی ہے فلا فلا بارہ حال سنو بھائی ان کا بہت پیارا خط ہے دینی مدرسے میں بد دیانتی خدمات مفوضہ میں خیانت آپس میں گروب بندی بہت افسوس کا مقام ہے گروب بندی گروب بندی کا حال تو مدرسوں میں یہ ہے کہ بھائیوں بھائیوں میں لڑائی ہو گئی دونوں تینوں مولوی ہیں ایک نے اپنا مدرسہ کھولا دوسرے نے ادھر کھولا تیسرے نے یہ بحث نہیں ہے کہ قوم کی امانت اور یہ جو مالی فنڈ آئے گا اس کو کیسے ہم بیکار کر رہے ہیں بیس مدربہ اس میں دس اس میں پچاس اس میں تیس اس میں گھیر گھیر کے طلبہ کو لارے ہیں کسی طرح خانہ پولی کر لے ارے اللہ کے بندوں اگر تمہارے اندر یہ نہیں ہے تو جا کے کوئی دنیا کے ذریعے دنیا کماؤ دنیا کے ذریعے دنیا کماؤ اسے اپنی جاگیر بنا کر اور امت کی امانت اور مالی اس کو سائے اور برباد مت کرو محض اپنی انا میں تم نے مدرب میں دوسرا مدرسہ کھولوں گا میں تیسرا کھول کھولو کھولو اخلاص کے ساتھ کھولو دینی خدمت کے جذبے سے کھولو اعلیٰ کلمت اللہ کے لیے کھولو بارہ حال گروب بندی پھر سے سناؤں دینی مدرسے میں بددیانتی خدمات مفوضہ میں خیانت آپس میں گروب بندی بہت افسوس کا مقام ہے یہ عذاب الہی کو دعوت دینا ہے اسی وجہ سے حکومتوں کی جانب سے مدارس پر شکنجا کسا جا رہا ہے یہ سب ہماری شامت عامال سے ہم خود اس کے ذمہ دار ہیں اتقو اللہ یہ حضرت کا خط سنا رہا ہوں اللہ سے ڈرو ورنہ اس کی پاداش میں آگئے تو کوئی چھڑانے والا نہیں ہے مدرسہ مقصود نہیں رضا الہی مقصود ہو کسی بھی نوعیت کا دینی کام ہو رضا الہی پیش نظر ہو اس لیے ہدایت دی جاتی ہے کہ اول ان کم از کم چار رکات سات توبہ پڑھیں اور استغفار کی کسرت کریں کہ یا اللہ اب تک ہم سے مدرسے کے بارے میں جو بھی غفلت یا کمی کو تاہی ہوئی اس کی اسے معاف فرما دیجئے اور اس کے وبال سے بچا لیجئے اور آئندہ کے لیے عظم مصمم کریں کہ مدرسے میں خیانت اور گروپ بندی سے اجتناب کریں گے اپنے مصلح سے اطلاع حال بھی کرتے رہیں مصلح سے قصہ کریں خود ہی سب سے بڑے مصلح بنے بیٹھے ہیں کہاں مدرس کے ذمہ داروں کا اور مدرس کی فضاؤں میں کہاں اے ماں ہوں لے گیا کہ کسی کو اپنا بڑا بنانا ہے اور کسی اللہ والے سے تعلق کرنا ہے اور گریاؤ آہو بکا اور آہو زہری اور آہو فغا جو راتوں کی ہوتی ہے اس کو مدرسے میں اس کی فضا بنانی ہے کہاں اے ماں ہوں لے جب ذمہ داران اور بڑے اور مدرسوں میں پڑھانے والوں کے اندر سے یہ چیز نکل گئی تو کیا ہوگا یہی مور عبدالقوی صاحب نے اس مضمون میں ذکر کیا باتیں قیمتی مضمونیں پڑھنے کا ہے آپ پڑھنا اس کو میں بھیجوں گا ہائے ہائے عزم مسمم کریں کہ مدرسے میں خیانت اور گروہ بندی سے اجتناب کریں گے اپنے مصلح سے اطلاع حال بھی کرتے رہیں ان باتوں پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ مدرسے میں ترقی ہوگی قلب میں سکون پیدا ہوگا طلبہ پر بھی اس کا اثر ہوگا استاد کے تقویے کا اثر طالب علم پر پڑھتا ہے ان باتوں پر عمل کریں جملہ مقاسر کے لئے دعا کرتا ہوں والسلام محمد قلیم اللہ عفیعان کیا زبردست باتیں ہیں لیکن کس کے لئے جو سینے میں دل لگتا ہو میرا عزیز کس کے لئے جسے تڑپ ہو کہ حق بات پہنچے اور جب حق بات پہنچے تو میں اس کے اوپر عمل کروں اور عمل کرنے کے نتیجے میں اللہ کی رضا کو پاؤں اب تو لوگوں نے پتہ نہیں کہیں کہیں کو مقصود سمجھ لیا میرے عزیز مدرسہ بہتا ہے خود مقصود سمجھ لیا ہے مدرسے کو بہتا ہے خود مقصود سمجھ لیا ہاں اس لئے اس لئے دل سے توجہ سے میری ان باتوں کو سنو غور سے سنو حضرت مونہ عبدالقوی صاحب کی چھوٹی سی کچھ باتیں وہ بھی میں آپ کو سناؤں کیوں کہ مجھے بہت پسند آیا مضمون کئی لوگوں نے بھیجا ہاں آج مدارس میں جو کتا ہی آئے سنو یہ لکھا ہے طلبہ پہلے مدارس میں تربیت کیے جاتے تھے ان کی شخصی زندگی تو تدین اور تقوی اور خوف خوشیت اور زہد و قناعت جیسی صفات سے متصف ہو ہی جاتی تھی ساتھ ہی امت مسلمہ کی تعلیم و تربیت اور اصلاح و فلاح کے لئے جد و جہد اور عیسار قربانی کے جذبات سے بھی قلوب معمور ہو جاتے تھے گویا روشن زمیری بلند اخلاقی اور بیدار مغزی سب کمالات سے آراستہ ہو جاتے تھے وہ جب فارغ ہو کر جاتے تو چند ایک کو چھوڑ کر بقیہ سب ہی فضلہ خدمت دین کے لئے تیار اور اپنے بڑوں کے حکم و اشارے کے منتظر رہتے تھے جہاں لگا دیا جاتا اور جس جگہ بٹھا دیا جاتا صلاحیتے تو کیا اپنی عمرے بھی وہیں کھپا دیتے تھے ملت کے عقائد کی درستگی اعمال کی پختگی اور رسم و رواج کے بجائے شریعت و سنت سے وابستگی کے لئے دن رات ایک کر دیتے اور اس راہ کی ہر مخواہ ہر قسم کی مخالفت اور مجاہدہ اور معاشی ابتلاو آزمائی سے بے پرواہ ہو کر مدارس کے مقاصد کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتے تھے ام المدارس کے قیام کے بعد کی سو سالہ تاریخ میں جدھر دیکھو فضلاء مدارس کے یہی مناظر نظر آتے ہیں اس کے بعد تعلیم و تربیت کے معیار میں قدر تنزل دکھائی دیتا ہے ادھر پچیس تیس سال کے دوران قابل فکر حد تک مقاصد کی بصیرت کے حوالے سے مدارس میں خاصا عزمحلال پیدا ہو گیا ہے گدشتہ چندہائیوں میں مدارس دینیہ میں غور سے سننا آپ کے خط کا جواب دے رہا ہوں گدشتہ چندہائیوں میں مدارس دینیہ میں نیچے سے لے کر اوپر تک تربیت نفس اور صحبتِ قابل سے محروم اسا تیزا کی کسرت ہونے لگی جو باوجود علمی استعداد اور فنی کمالات کے بھی ان کمالات سے متزم نہیں جو مدارس کے اسلاف کا شعار اور دیوبندیت کا مابحل امتیاز تھے یہی تو رونا روتا ہوں میرا دن لوگ آج کل مذاق اڑاتے ہیں صوفیت تصوفنِ ظالم بے شرم بے حیاء و بے غیرت اپنے اکابر و اسلاف کی تاریخ سے اتنا نابلد ناواقف وہ سارے اکابر و مشاہد تصوف و صوفیت اور خانقہ کی لائن سے گزرے ہوئے صاحبِ دل اہلِ دل صاحبِ نسبت نسبت میں اللہ کے حاملین تھے سنو پھر سے گدیشتہ چندہائیوں میں مدارس دینیاں میں نیچے سے لے کر اوپر تک تربیت نفس اور صحبتِ قابر سے محروم اساتیزہ کی قصد ہونے لگی جو باوجود علمی استعداد اور فنی کمالات کے بھی ان کمالات سے متزم نہیں جو مدارس کے اسلاف کا شعار اور دیوبندیت کا مابحل امتیاز تھے عملی اعتبار سے عام دینداروں اور ان کے درمیان کوئی خاص فاصلہ نہیں بزرگوں سے یا تو تعلق ہی نہیں بلکہ بعدوں کو ضرورت کا اعتراب بھی نہیں یا پھر برائے نام تعلق ہے یعنی جانے آنے اور عقیدت کا اظہار کرنے پر اکتفاہ ہے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ طریق سلوک احسان گھر سے خانقہ تک پہنچنے کا طریق بن کر رہ گیا ہے شیخ سنو خور سے شیخ ہمارے علم کا احترام کرے تو تکمیل سلوک کا شبہ ہم تو بڑے اللہ والے بن گئے ہم تو دیکھو ہمارے شیخ کدنا احترام کر رہے بیان کے لئے بٹھا رہے ہمیں کرزی بر اور شیخ تنبیہ و تعدیب کرے تو اس کے ناقص و بے تحزیب ہونے کا خطرہ خلاصہ یہ کہ بقول حضرت علیمیان ادویر رحمت اللہ علیہ مدارس کے انحطات اور افسوچناک ماحول کا سبب مدارس میں آئیڈیل شخصیات کا نہ ہونا ہے اس صورتحال کا لازمی نتیجہ فضلائے مدارس میں احساس کمتری درد و تکلیف اور حقیقت سے بھرا ہوا مضمون آگے سنو اس صورتحال کا لازمی نتیجہ فضلائے مدارس میں احساس کمتری اور مقاسد سے بے خبری کا پیدا ہو جانا ہے اگر شک تاہنود مسلمان اپنے بچوں کو مدارس دینیہ میں پڑھنے کے لئے بھیج رہے ہیں لیکن ماں باپ سے زیادہ بچوں کو مادی محرومیوں کا درد ستا رہا ہے ابتدائی عمروں میں جس ذوق و شوق سے علم حاصل کرتے ہیں باشعور ہونے کے ساتھ ساتھ علم دین کی عزت و عظمت کے مقابلے میں آئے ہائے کیا حقیقت بات کہی ہے حاملین علوم عصریہ کی برطری اور قنات پسندانہ زندگی کے مقابلے میں تمبول و طرفوں کی آرزو پیدا ہوتی جا رہی ہے وجہ اس کی یہ ہے کہ فکر و نظر کی تربیت نہ ہونے اور دینی اعتبار سے موصل صحبت کے نہ ملنے کی وجہ سے مدارس کی سندیں کولیج کی ڈگریوں کے ساتھ جوڑ کے دیکھی جانے لگی ہیں کہ اس سند سے کتنی آمدنی ہے اور اس سند سے کتنی ظاہر ہے کہ مدارس کی سندوں کے ذریعے دس بارہ ہزار سے زیادہ سوچا نہیں جا سکتا جبکہ کولیج کی ڈگری سے اس سے کہیں زیادہ توقعات وابستہ ہے چنانچہ بعد فضلاء مدارس اپنے ماں باپ سے انصاف نہ ملنے کے شکوے کرتے یا عوام الناس کی ناقدریوں کے مرسیے پڑھتے یا نظماء مدارس و صدور مساجد کے مظالم کی داستان بکتے نظر آ رہے ہیں تعجب ہے کہ بعد محتبر علماء بھی دینی تعلیم و تربیت میں ان حتاعت کا سبب انہی چیزوں پر سمجھتے دکھائی دے رہے ہیں حالانکہ میرے نزدیک اگرچہ کہ نظماء و صدور کی کنجوسی زخیرہ اندوزی اور خودنوازی یقیناً ناقابل محافی جرم ہیں لیکن فضلاء مدارس کی فکر و سوچ کی مذکورہ بالا ابتری معاشی ابتری کا نتیجہ نہیں ہے مدارس کے بدلے ہوئے ماحول اور مقاصد پر مظاہر کے غلبے کا نتیجہ ہے کیونکہ علماء کی معاشی صورتحال پہلے بھی کونسی اچھی تھی لیکن فکر و سوچ کی بلندی اور عزائم و مقاصد کی برطلی انہیں کبھی اس غم میں مبتلا ہونے نہیں دیتی تھی خدا تعالیٰ نے بھی باوجود تنگی کے علماء سلف کو کسی ذلت و پستی میں مبتلا ہونے نہیں دیا تھا آزمائی شکہ سہنے کا ولولا اور راضی برزا رہ کر اپنے کاموں میں مشغول لہنے کا سلیقہ عطا فرمایا دیا تھا جس سے ان کو عالم و مسائب کے خاروں میں کلی بن کر چٹکنا اور مسکرانا آ گیا تھا ہسی بھی ہے گولبوں پہ ہر دم اور آنکھ بھی میری تر نہیں ہے مگر جو دل لو رہا ہے پہ ہم کسی کو اس کی خبر نہیں ہے میرے عزیزوں میں کتنے لنبی باتیں کروں اخیر میں صرف ایک بات کہہ کے بات ختم کرتا ہوں حضرت مفتی شفی صاحب نور اللہ مر قدہو نے فرمایا بہتر تہتر سال کی میں اپنی زندگی کا تجربہ بتا رہا ہوں حضرت فرما رہے ہیں کیا فرمایا میں نے اپنی اس پوری زندگی میں کبھی کسی ایسے عالم دین کو جو اپنی دینی خدمات میں محسن و مخلص ہو پریشانی اور تکلیفوں کا شکار نہیں دیکھا پریشان حال نہیں دیکھا اگر کہیں اس طرح کی صورتحال دیکھی ہے تو وہ خود ان کی بدعملی کا نتیجہ ہے میرے پیارے سمجھ گئے میں تو اس مضمون کو چاہتا ہوں کہ یعنی کلیجہ چیر کر اگر دو اپنا اور ساری دنیا کے علماء سمجھ لیں کہ جب تک بددیانتی خیانت مالی معاملات کی درستگی اور طلبہ کی ساتھ سچی محبت اور ان کے حقوق علمی تربیتی ان کی صحیح ادائیگی جب تک مدارس میں نہیں ہوگی مدارس تنظلی کا شکار ہوتے رہیں گے ورنہ عالم اور عالم باعمل اور صاحب نسبت اللہ والا عالم یہ وارث نبی ہے نبی کا وارث پیارے اس سے بڑا تو روح زمین پر کوئی انسان ہے ہی نہیں اتنا محترم عالم معلم یدعا کبیراً فی ملکوت السماوات جو عالم ہو اور معلم دین سکھلا رہا ہو اس کو آسمانوں میں عالم بالا میں شخصیت عظیم عظیم شخصیت کے نام سے پکارا جاتا ہے ہائے ہائے کس درد سے میں کہوں کہ علماء کیا تھے اور ان کا مقام کیا ہے اور وہ کون ہیں وہ کون ہیں مگر یہ مادیت والی ذہنیت جب ہمارے اساتذہ اور بڑوں میں اور مدرسے کے ذمہ داروں میں اندر گھر کر جائے گی تو وہاں سے نکلنے والے طلبہ کس طرح مادی ذہن کے نہ ہوں گے اور کیسے ان میں وہ جذبات وہ درد و کڑھن وہ غم دین کمٹے کا وہ غم وہ رنج جو ہمارے قابر و سلاف کی اصل میرہ سے کاؤں سے آئے گا اس لئے آج بہت سارے ہمارے علاقے میں بیٹھے ہیں مدرسوں میں طلبہ نہیں ہائے طلبہ نہیں مدرسوں میں جماعتیں اتنی تھی ہماری اب ایک بھی جماعت نہیں رہی ہائے مدرسے پہ تعلیٰ لگ گیا ہائے کہاں سے لائیں طلبہ اور علماء اور مدارس اور مدرسین کہاں سے لائیں اور کتنے باس میں کیا اور 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 کیا 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 بیان کروں میں سامنے ہیں توبہ کر کے متوجہ اللہ ہو کے صحیح علماء اہل دل سے اپنا تعلق قائم کر کے ان کو اپنا حسابات چیک کراؤ پورے مدرسے کا نظام چیک کراؤ اور ان کی سرپرستی میں مدرسے کو دو اور پھر مدرسے کو لے کے چلو چاہے وہاں بیس طلبہ ہو دو سو کے بجائے اور چاہے وہاں دس طلبہ ہو سو کے بجائے اور چاہے وہاں سو ہو ہزار کے بجائے دیکھنا کہ پھر کیا نتائج نکلتے ہیں اتوار کا دن تھا مجھے بھی ذرا فرصت تھی تو بیٹھا ہوں جوابات دینے میں نے کہا آپ کے جواب کو اس کو رکھ کے رکھا تھا ذرا اتمنان سے دے لوں گا لمبا ہو گیا لیکن ذرا سن لو غور سے سن لو اور سنا دو اپنے مدرسے کے ذمہ داروں کو اور ساتھیوں کو ہاں علماء تک پہنچاؤ یہ مزامین جی اللہ عز و جل اپنی رحمت سے بھائی ہمیں ہاں عالمین عاملین مخلصین خادمین دین جی خادمین دین خادمین شریعت اسلامیہ ایک حدیث صرف کافی ہے میرے عزیز میرے پیارے میرے پیارے میرے عزیز ایک حدیث شریف صرف کافی ہے ایک عالم کو پوری زندگی اپنے دین کی خدمت میں لگانے کے لئے کونسی نظر اللہ امرأن سمع مقالتی فضعاها ثم ادہا کما سمعو کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی علیہ الصلاة والسلام دعا دے رہے ہیں میرے عزیز میرے پیارے کیا دعا ہے کیا دعا ہے کیا دعا ہے اے اللہ اس شخص کو سرسبز و شاداب کر دینا ہائے ہائے سرسبز و شادابی کا مطلب سمجھتے ہو خود بھی بچے بھی متعلقین بھی گھر بھی اور معاشی اعتبار سے بھی ہر لحاظ سے ایسے پھولو گے پھلو گے ایسے پھولو گے پھلو گے اور اس طرح بیچینی اور پریشانی اور اور تنگ و تلخ زندگیوں سے بچا لیے جاؤ گے ناگوار حالات سے بچا لیے جاؤ گے رسی پرسکون زندگی دیے جاؤ گے جیسے کوئی درخت دیکھو کہ پھول لہائے پھل لہائے میرے عزیز میرے پیارے تمہارے والدین ہسپٹلوں میں پڑے ہو اور جیلوں میں پڑے ہو تمہارے بچے ادھر ادھر آوالہ پھر رہو تو تمہیں تطر و تازہ زندگی کہلائے گی ہے اس دعا میں سب کے لیے دعا شامل ہے ایسا عالم دین یہ ہمارے قابل تھے نہیں ایسے بہرحال جس نے حدیث شریف کو یاد کیا سمجھا محفوظ کیا پھر امت تک پہنچایا یہ حدیث شریفہ میں آپ کو جیسے دین کی باتیں پہنچاتا ہوں بتاتا ہوں اور علماء مدارس میں دین کی باتیں پہنچاتے ہیں حدیث شریفہ پڑھاتے ہیں کتنی حدیم و شان وزیلتیں میرے پیارے اس حدیث کو تو یہ تو کافی ہے ہمارے لئے کہ پوری دنیا میں بس زندگی کا اپنا مشغلہ ہی یہ بنانے کہ قرآنی آیات اور حدیث قرآنی آیات اور حدیث امت تک پہنچا رہے ہیں رات دن صبح و شام جلوتوں میں خلوتوں میں خلوتوں میں اللہ کی یادیں ہیں جی حضرت کا شہر یاد آ رہا ہے مجھے کہ خلوتوں میں مجھے اللہ میری آنکھوں کو آپ عشقبار بنا دیجئے اور جلوتوں میں تیری یادیں ہوں اور عشاق ہو اے خدا مجھ کو مجھ کو عاشقوں کا نظارہ بھی دے یوں بیان محبت بہرحال تو خلاصہ یہ ہے خلوت جلوت پھر دیکھو زندگی کا مزا میں چندہ بندہ جیسے چاہے کر کے لائے زلتیں اٹھائی اور مالداروں کے نگاہوں میں زلیل ہوئے اور رسوہ ہوئے اور علماء کو جو کچھ وہ کہتے رہے اور ہم سنتے رہے اور اس طرح بے غیرت بن کر کے سب چلے پھرے اور دین بدنام علماء دین بدنام اور فلا فلا اور اس طرح سے چل کے کسی بھی طرح جھولی بھلی اور لائے اور پھر جو زکاة کا صحیح نظام تھا جیسے بھی کسی طرح ادھر ادھر کر کے چلو بھائی ہاں تنخہ دینی مدرسہ بنانا عمارت بنانی یہ کرنا یہ کتب کچھ نہیں ہے حضرت تھانوی کی طرف علماء پڑھو اور مدارس کے لیے مالی 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 مسائل کا جو نظام اور مالی حصول کیسے حاصل کرنا کیسے لگانا کیسے کیا کرنا سارا پڑھو اور چندے کے بام میں مجدد تھانوی نے جو ہدایت دیا اس کو پڑھو اور اس کے مطابق چلو چاہے مدرسہ تمہارا دس دن چلے کہ دس مہینے چلے یا دس ہفتے چلے یا دس سال چلے اور ہزاروں طلبہ کے ساتھ چلے یا سو کے اور دس بیس کے ساتھ چلے کڑوی لگے گی میری باتیں لیکن یہ سب جو کچھ بتا رہا ہوں سب حضرت تھانوی خود جس سرلو کی اور بزرگوں کی اور قابل کی باتیں ہیں اللہ بھائی عمل کی توفیق دے وصل اللہ نبیل کریم کیا ہاں بس مجھے بھول گیا میں کہ آپ کو یہ خط کا جواب دے رہا ہوں ایک بیان سا ہو گیا ہے جی دل سے سنو دل سے سنو سناؤ اپنے ساتھیوں کو سناؤ بھیجو اور ان کو کہو کہ غور کریں اس میں اور مجھے بھیجو کر تمہارے کوئی شکالات ہیں ہاں میں بتاؤں گا یہ ہو نہیں سکتا کہ شند مدرسین اور مدرسے چلانے والے تقوے والے ہوں للہیت والے ہوں خوف و خشیت والے ہوں پورے تقوے کے ساتھ نظام چلا رہے ہوں اور آپ کے امت کے قلوب آپ کی طرف متوجہ نہ ہو طلبہ کے قلوب متوجہ نہ ہو طلبہ کے دلوں میں آپ کے احترام پیدا نہ ہو اور وہاں کے جو 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 آس پاس کے رہنے والے ہیں وہ مدرسے کی طرف ہو نہیں سکتا گیرنٹی دے رہا ہوں گیرنٹی وگر آہیں بھڑنی ہوگی اللہ کو راضی کرنا ہوگا اور جس طرح کی باتوں کی طرف حضرت حکیم کلم اللہ نے توجہ دلائی ان سب کو ختم کرنا ہوگا والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ